الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا و حبیبنا محمد علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد بھائیو اور محترم ساتھیو فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیننے کے بعد کیا کرتے تھے ہم سبی کو یہ جاننا چاہیے پھر عمل کرنا چاہیے یہ واضح کرنے سے پہلے اگر ہم نمازیوں کے بارے میں غور کریں تو ہم چار قسمیں یا چار قیفیت یا پانچ قیفیت ہم ان کی پاتے ہیں فرض نماز کے بعد پہلی قیفیت ہمارے وہ بھائی جو سلام پھیننے کے بعد فوراں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلا تاخیر مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں دوسری قیفیت دوسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو سلام پھیننے کے بعد فوراں سنت پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید فرض نماز کی کچھ رکاتیں چھوٹ گئی تھی اور یہ تکمیل کر رہے ہیں تیسری قیفیت اور تیسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو سلام پھیننے کے بعد فوراں سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یا قویو یا قویو یا قویو گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں چوتھر قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو سلام پھیننے کے بعد امام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں پھر ایسے ہی ایک ساتھ ہو کر اجتماعی دعا کا احتمام کرنے کے بعد سنت پڑھتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں ان چاروں صورتوں میں سے یہ چاروں قیفیتوں میں سے کونسی قیفیت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے جواب یہ چاروں قسمیں یہ چاروں قسم کے لوگ غلط ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے صحیح ماہ مسلم کی روایت ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے سلام پھیل لیتے تھے تو تین مرتبہ السغفر اللہ کہتے تھے پھر کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام پھر اس کے بعد یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملك ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد جسرا کی سحیمان بخاری اور امام مسلم کی روایتها حزرت المغیرہ ابن شعبا رضی اللہ عن سے پھر یہ کہنا لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملك ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاه له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو كره الكافرون جسرا کی سحیمان بخاری ان کی روایت ہے حضرت ابن الزبیر radiyallahu عنہما سے پھر اس کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا پھر تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہنا پھر چوتس مرتبہ اللہ اکبر کہنا جس سرا کی ترمزی کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یا تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا پھر تحت اس مرتبہ الحمدللہ کہنا پھر تحت اس مرتبہ اللہ اکبر کہنا اس طرح ننانوے ہو گیا اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر کہنا اس طرح یہ عدد مکمل ہو گیا جس طرح کی یہ طبرانی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر آیت القرسی کی تلاوت کرنا جس طرح کی النشائی اور الطبرانی کی روایت ہے پھر صورت الاخلاص صورت الفلق صورت الناس کی ایک ایک مرتبہ تلاوت کرنا جس طرح کی الترمزی کی روایت ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ سے یہ مروی اور منقول ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے یہ ہم سبی کے لئے بہتر ہے اور افضل ہے اور اس میں زیادہ سواب اور عجر ہے اب رہی بات ہمارے وہ بھائی جو نماز کے بعد فوراں باہر نکلتے ہیں تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ذکر کے لئے بیٹھنا واجب اور لازمی نہیں ہے نہ ایسے ہی یہ سنت راتبہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے یعنی ان پر صرف یہ پاچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اور پاچ وقت کی نمازوں کے علاوہ باقی سنتیں یہ فرض اور واجب نہیں ہیں جس طرح کی صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ نے متعدد جوابوں میں سے کہا کہ پاچ وقت کی نماز دن اور رات میں تم پر فرض ہے اس نے کہا کیا ہم پر ان پاچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض ہے تو آپ نے کہا تم پر کوئی اور نماز فرض نہیں ہے لیکن اگر نفل پڑھنا چاہو تو تم پڑھ سکتے ہو تو ہمارے وہ بھائی بنہگار تو نہیں ہیں لیکن اگر ان سنتوں پر انہوں نے عمل کیا اور ذکر کا احتمام کیا تو اس طرح ان کے عجر و ثواب میں اضافہ ہوگا نور علا نور ہوگا اور دوسری ایک قسم کے ہمارے وہ بھائی جو فوراً سنت پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لا شک سنت پڑھنے میں بہت ہی عجر و ثواب ہے بلکہ صحیح ماں مسلم کی روایت ہے ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتی ہیں سمعتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قول من صلی اللہ اثنتی عشرت رکعہ فی یوم و لیلہ بن اللہ لہو بہنہ بیتن فی الجنہ یا بنیہ لہو بہنہ بیتن فی الجنہ کہ جس شخص نے دن اور رات میں بارہ رکعتیں پڑھیں بارہ رکعتوں کا اس نے احتمام کیا تو اس کے لئے اللہ تعالی جنت میں گھر بنائے گا سنن میں اس کی ازاحت ہے کہ دو رکعت فجر سے پہلے اور چار رکعت زہر سے پہلے اور دو رکعت زہر کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد لیکن ہمارے ان بھائیوں کو ذرا ٹھہر جانا چاہیے فرض نماز کے بعد یہ اذکار کا احتمام کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد یہ سنت کو ادا کرنا چاہیے اس میں زیادہ بہتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل ہے تیسرے قسم کے ہمارے وہ بھائی جو سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی یا قوی یا قوی یا گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میں نے اپنے کچھ بھائیوں سے سوال کیا جن کو میں نے دیکھا اس طرح عمل کرتے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے آگ کی روشنی بڑھتی ہے آگ کی بینائی مضبوط ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری آگ کی روشنی بڑھ جائے اور بینائی مضبوط ہو جائے لیکن اس کی دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن اہل علم سے میں پوچھوں گا سبحان اللہ بعد میں اتفاق ہوا انہی کا سامنا انہی کے ایک عالم سے ہوا تو میں نے ان عالم سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ سلام پھیننے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے یا قویو یا قویو پڑھتے ہیں تو کیا اس کی دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں اس کی دلیل آپ ذکر کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا فلا عالم نے اپنی فلا کتاب میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا اس سے آگ کی روشنی بڑھ جاتی ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے لیکن دلیل کیا ہے تو کہا انہوں نے دلیل یہ ذکر کیا کہ ان کا تجربہ ہے میں نے کہا سبحان اللہ دین میں تجربوں کا کوئی دخل نہیں ہے دین وہ ہیں جو اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو ان سے مروی ہو دین میں تجربوں کا کوئی گنجائش نہیں اگر یہ تجربہ سے ہم دین لے سکتے ہیں دین میں اضافہ کر سکتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا آپ بھی تجربہ کریں ہم بھی کریں وہ بھی کریں وہ عالم وہ عالم اس طرح دین بڑھتا رہے گا دین میں اضافہ ہوتا رہے گا مختلف قسم کے اذکار مختلف قسم کی دعائیں مختلف قسم کی نمازیں پھر یہ بھائیو دین رہے گا یہ کھلونہ مزاق ہو جائے گا بہرحال تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور چوتھے قسم کے ہمارے وہ بھائی ہیں جو اجتماعی دعا کا انتظار کرتے ہیں تو دعا ایک نہائیت ہی مہم عبادت ہے بلکہ ترمزی کی روایت ہے الدعاء ہوا العبادہ کی دعا ہی عبادت ہے اور الحمدللہ دعا کے مختلف اوقات ہیں بلکہ آپ ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں کچھ ایسے اوقات ہیں جہاں ان دعاؤں کی اہمیت اور ہے اور قبول ہونے کی چانس زیادہ ہے جس طرح کی اسی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہاں دعا کے احتمام کریں اب سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں جبکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور مروئی ہے کچھ اور منقول ہے تو بھائیو یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے اور اجتماعی دعا کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ صحابہ اکرام سے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ سب سے بہترین سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے تو ہم سبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانی چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد